رکنے قومی اسمبلی کی نااہلی سے متعلق آڈیکل 63 کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس آج دائر کیا جائے گا ریفرنس میں نااہلی کی مدد کا تائمت کیا جائے گا وفاقی قبینا نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دی ہے وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر محلقت نے بھی منظوری دی وفاقی وزیراعظم نے ایک بیان میں ریفرنس دائر کرنے کی تصدیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کیسے پاکستان کی سیاست میں زمیر بیچ کر لوٹا بننے کا بنونا خاربار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور حرام پیسے کی سیاست میں اصل و رسوک میں کمی آئے گی ادر میتماد کی تحریک پر قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی آئینی مدد کا آج آخری دن ہے مگر حکومت کا اجلاس بلانے سے انکار اجلاس 25 مارچ کو بلانے کا فیصلہ 25 مارچ کو بھی اجلاس مروم ایم این ایس کے لیے دعائی مفرد کے بعد ملتوی کر دیا جائے گا تحریک ادر میتماد پیش نہیں ہوگی سپیکر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اجلاس جب تک چاہوں ملتوی کرتوں اوپوزیشن نے حکومت کی قدام کو غیر آنی قرار دے کر قانونی کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے اوپوزیشن اجلاس میں ایان صادق فاروق نائک شریر ایمان اور زہن حامد نے سر جور دیئے جی ایو آئی کے سینٹر کامرہ مرتزہ پیپلز پارٹی کے رہنمہ خود شیط شاہ کہتے ہیں کہ سپیکر نے آج اجلاس نہ بلایا تو آرٹیکل 6 کے تحت آئینی شکنی کے مجرم ہوں گے شاہد فاقان آباسی بولے کہ تحریک ادر میتماد کو لٹکایا نہیں جا سکتا ہے جو آئین توڑے گا اسے آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا بڑے گا مزیریالہ پنجاب اسمان بزار کا کہنا ہے کہ رمضان پیکیج کے لیے 8 روپے مختص کر دیئے ہیں رمضان بزاروں میں ان گزشتہ سال کی قیمت کے مطابق یہ اشیاء دستیاب ہوں گے 10 کلو آٹے کا تھیلہ 306 روپے میں ملے گا صوبے بھر میں 317 رمضان بزار 25 فیبان سے فال ہو جائیں گے اپنے ایک بیانے اسمان بزار نے کہا کہ رمضان بزاروں کے وقات کا صبح 9 بجے سے افطار تک ہوں گے سبزیوں کھلو اور ڈالوں پر ایک عرد 25 کلو روپے کے سبسریر دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ کمزور طبقات پر لیپ کی فراہمی کے لیے خصوصی رلیپ پیکیج دیا ہے رمضان پیکیج کے سمرات عام آدمی تک پہنچانے کے لیے منیٹرنگ کا بھی محصر نظام بنایا گیا ہے کراچے میں تحریکین ساتھ کے منحری فیمینے رمیش کمار کے گھر کے باہر احتجاز مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے لیے نیوز ڈیٹ کے لیے